السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب آفٹرنون جب آپ میرے یوٹیوب فیملی کیا حال چلیں آج کا ویڈیو بہت ہی اپورٹنٹ ہے اس کو مشنہ کریں آپ کو فائدہ ملے گا کئی ساروں سے آپ سوچ رہے ہیں کہ میں سوشل میڈیا پہ آجاؤں میں اپنے وقت کو برباد کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرا خود کا یوٹیوب چینل ہو میں یہ چاہتا ہوں کہ فیس بک پہ میں ویڈیو اپلوڈ کروں میں ٹک ٹاک پہ آجاؤں کیونکہ میرے پاس ایکسپیرینس بھی ہے ٹیلنٹ بھی ہے لیکن سوچ رہا ہوں کہ کیا کروں آؤں نہ آؤں بہشک آجائیں دیکھو ان اپلیکیشن کے لیے سوشل میڈیا کے لیے کسی مطلب سرٹیفیکٹ یا ڈیگری کی ضرورت نہیں ہے میں ابھی آپ کو اگاہ کرتا ہوں کہ کیسے آپ نے آنا ہے فرض کریں جن لوگوں کا ایکسپیرینس ہے جو ایڈوکیٹر ہے جو انجینئر ہے جو ڈاکٹر ہے جو پولیٹیشن ہے وکیر ہے کسی بھی شعبے سے وہ تعلق رکھتے ہیں تو ان کا تو اولیڈی ایکسپیرینس ہے کہ آپ نے آپ کو جس طرح میڈیا کے سامنے لوگوں کے سامنے ریپریزنٹ کر رہے ہیں ان کو تو پتا ہے لیکن جو لوگ پڑے لیکن نہیں ہیں لیکن ان کے پاس تیلنٹ ہے اور وہ آنا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے مطلب آپ نے آپ کو ایکسپوزر کرے آپ نے آپ کو لوگوں کے سامنے ریپریزنٹ کرے سوشل میڈیا کی طرف مسئلہ آپ پریمیلی تک پڑے ہیں غربت کی وجہ سے حالات کی وجہ سے آپ پڑ نہیں سکے لیکن ابھی آپ چاہتے ہیں کہ میں سوشل میڈیا پر آجاؤں لوگ مجھے پہچانے مجھے فالو کریں بے شک آپ کا شوق ہے آپ دہار میں رہتے ہیں آپ کا شوق ہے کہ میں ویلوگر بننا چاہتا ہوں بے شک آپ سٹارٹ کریں اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو ہے گاڑی ہو آپ مختلف جگہوں کا سفر کریں نہیں آپ سٹارٹ کریں اپنی ویلیج سے مثلا ایک ویلیج میں یہ میرا ویلیو جو ہے ایک بندہ دیکھ رہا ہے اور اس کا شوق ہے کہ میں ویلوگر بنجم میں ویلوگ شوق بے شک آپ نے جو ہے دہار سے شروع کریں آپ کے تو میں آجیں آپ شروع کریں کہ ابھی یہ مسلم چل رہا ہے ہمارے جو ہے گاؤں والے نے یہ کتی باری کی ہے یہ فصل جو ہے وہ گایا ہے اور ہمارے گاؤں والے لڑکے یہاں پہ اس وقت جو ہے اس مسلم میں یہ کرتے ہیں یہاں پہ فوٹبال کرتے ہیں یہاں پہ جو ہے پریکٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے ہمارے گاؤں کے بزرگ بیٹھتے ہیں اور جب گرمیاں ہاتم ہوتی ہے تو یہ سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو اس طرح آپ اپنے آپ کو جو ہے سوشل میڈیا کے طرح جو ہے ریپریزنٹ کر سکتے ہیں جب آپ کام سٹارٹ کریں گے مختلف ویلوگ بنائیں گے آپ نے جو ہے مطلب کیتوں میں آپ نے گاؤں میں بچوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ بات چیت کریں گے تو حصہ حصہ آپ کی پروموشن آپ کی جو ہے وہ شروع ہو جائے گے لوگ جو ہے آپ کو دیکھنا شروع کریں گے پھر اس کے بعد جب آپ پروموشن آپ کی ہو جائیے تو پہلے آپ دوسرے جگہوں کے بھی ٹریول کر سکتے ہیں لیکن پہلے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اب یہ چھوٹے موٹے میں ان ذہن کی بات کرنا ہوں جو کہ آنا چاہتے ہیں دوسری بار آپ مثلا مکینک ہیں مکینک ہے آپ پڑے لیکن نہیں ہے لیکن آپ کا بہت ہی ایکسپیرنس ہے آپ گاڑی ریپیل کرتے ہیں لوگوں کے مطلب وہ لوگوں کو سرویج دے رہے ہیں آپ خدمت کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک مکینک ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں سوچوٹ میڈیا پر آؤں یار آپ اپنا کام سے کام رکھیں اور سٹارٹ کریں آپ بتائیں لوگوں کو جو کہ یہ مختلف سر پارٹ مثلا گاڑیوں کے کہ یہ سر پارٹ ان گاڑیوں میں لگتی ہے یہ مارکٹ میں پلانا گاڑیاں ہیں یہ بہت خوبصورت ہے اس کی یہ قیمت ہے اور جب آپ مطلب ڈرائیونگ کرتے ہیں آپ کا یہ سر پارٹ خراب ہو جائے تو اس کی جگہ آپ یہ ریپریس کر سکتے ہیں اس طرح جو ہے آپ اپنے ذہن میں ایک آئیڈیا رکھیں کہ کہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور کس موضوع پر بات کرنی ہے تو یہ میں چھوٹا موٹا آپ کو صرف وہ آئیڈیا دے رہا ہوں پھر آپ کی ذہن میں اور باتیں آ جائے گی کہ کس طرح آپ نے سٹارٹ لینا ہے ٹھیک ہے ابھی جو ہے مثلا ایک ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے یا تیچر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یار مجھے میری ڈگری کی مطابق میری علم کی مطابق مجھے جوب نہیں ملی ہے اور میں کچھ کرنا چاہتا ہوں تو آپ کے پاس یہ پلیٹ فارم پڑھیں آپ آ جائیں آپ ہی انجینئر ہے مثلا لیکن آپ کو جو ہے آپ کی قبیلیت یا ڈگری کی مطابق جو ہے جوب نہیں ملی ہے نہیں ملی ہے تو کئی مثلا نہیں آپ اس پلیٹ فارم پر آ جائیں بات کریں لوگوں کے ساتھ جو ہے اپنا پرسنل جو ہے ایکسپیرینس شیئر کریں جو آپ نے اچھیو کیا ہے وہ شیئر کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ دنیا میں کیا ٹرینڈ چل رہا ہے اور کس مورڈر پر آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں کیا آئیڈیا ہے آپ تیچر ہیں چھوٹے موٹے پریویٹ سکول میں پڑھا رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی آ جاؤں سوشل میلے بے شک آ جائیں آپ لوگوں کو گریمر سکھائیں اور آپ جو ہے بات چیت کریں بچوں کی تربیہ پر بات کریں آپ یہ بات کریں کہ پاکستان میں آج کل جو ہے اس ٹاپک پر بات ہو رہی ہے اور پاکستان کے جو تعلیمین حساب ہیں ان میں یہ چیزیں انبورپ ہونے چاہیے یہ چیزیں ہاریچ کرنی چاہیے تو اس طرح آپ کا ایک سٹارٹ ہو جائے گا آپ کا سلسلہ روانہ ہو جائے گا لیکن آپ کو کیا کرنا ہے کہ صرف سٹارٹ لینا ہے چھوٹے موٹے موبائل تو ہر کسی کے پاس آج کے دور میں آپ کو پتا ہے انکار نہیں کر سکتے سمارٹ پون ہر کسی کے پاس آویلیبل ہے آپ یقین کریں میں نے آپ نے کیمرہ فوکس کیا ہوا ہے لیکن میرے پاس سٹینڈ نہیں ہے میرے پاس میرے ساتھ کوئی نہیں ہے کہ وہ میرا ہیلپ کر سکے میں اکیلے یہ سرک کچھ کر رہا ہوں سٹرگل کر رہا ہوں کہ شاید کسی کو توڑا بہت ہیلپ ہو جائے گا تو انشاءاللہ ضرور پتہ نہیں آپ کو سمجھ آ جائے گا یا نہیں لیکن میں نے کوشش کی آپ کو میں نے صرف ایک ایڈی آپ کو دیا کہ کیسے آپ نے سٹارٹ کرنی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لئے کوئی سرٹیفیکٹ نہیں چاہیے بس آپ کے پاس سمارپور ہونا چاہیے بس آپ کو بولنا چاہیے کہ آپ کس موضوع پر بات کر رہے ہیں سٹارٹ کریں بے شک ایک لوگ بہت کئی سالوں سے سوچ رہے ہیں کہ میں کام کروں سوشل میڈیا پہ آجاؤ میں ٹک ٹاک یوز کروں میں یوٹیوب یوز کروں میں جو ہے انسٹرکرام پہ آجاؤ آپ کا سکیل ہے مثلا آپ پروٹوگرافر ہیں بہترین فوٹوگرافی کرتے ہیں آپ کے پاس مطلب اپنا موبیل نہیں جب آپ دوسروں کا موبیل پکڑتے ہیں تو بہت خوبصورت تصویریں کہتے ہیں تو یہ بھی ایک پروفیشن ہے آپ پروٹوگرافی پہ کام کریں لوگ اپنے دیکھیں ہوئی سوشل میڈیا پہ تو ظاہر سی بات ہے جو دنیا میں جتنی بھی لوگ اللہ نے پیدا کی ہیں جو تحلیق ہے اللہ تعالیٰ کی تو سب میں ایک صلاحیت ہوتی ہے ضرور آپ اس صلاحیت کو پہچانے اور اس کو باہر لے کے آئیں ٹھیک ہے جناب تو آپ کی ذہن میں جو چل رہا ہے وہ ہمیں کامنٹ کریں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند لگی تو ہمیں فالو